پاکستان کی نشنلٹی آپ سپین کی نشنلٹی حاصل کرنے کے بعد کس طرح کینسل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بچوں کی نشنلٹی 18 سال کی عمر تک کینسل کرانی کی ضرورت نہیں ہے بائی لا جو ہے ان کو بائی لا اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں 18 سال تک 18 سال کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس ملک کی اس نے انہوں نے رکھنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے پوک والوں کے لیے نہیں بنائی تھی وہ نیک کوو والوں کے لیے بنائی تھی اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر پاکستانی نشنلٹی کو کینسل کرانا چاہتے ہیں سپین کی نشنلٹی حاصل کرنے کے بعد تو وہ کون سے طریقے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ آپ مجودہ جس کنٹری میں ہیں وہاں کے قریبی کون سیٹ یا بیسی جو پاکستان کی وہاں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہے کہ جب آپ ہوم کنٹری جائیں یعنی پاکستان جائیں وہاں پہ کسی بھی ناظرہ کے دفتر میں جائیں اور وہاں پہ بھی آپ نشنلٹی کینسلیشن کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں یہ تین طریقے ہیں جس میں آپ دے سکتے ہیں اپلیکیشن اور اپنی پاکستان کی نشنلٹی کینسل کرانا سکتے ہیں اب بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ question ہے کہ پوک لینے کے بعد یعنی کہ پاکستان کی نشنلٹی cancel کروانے کے بعد ہماری وہاں پہ پرپٹیز کا کیا ہوگا اور ہماری جو وہاں پہ جائید آدھیں ہیں جب وراست ہمیں آتی ہے والدائن کی طرف سے اس کا کیا ہوگا وہ تمام کی تمام آپ کی اس پوک کورن پہ convert ہو جائے گی جیسے یہاں پہ آپ کو ایک certificate issue کیا جاتا ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی آپ کو certificate issue کیا جاتا ہے کہ آپ کی پہلے جو ایڈنٹیفکیشن وہ یہ تھی اب نئی ایڈنٹیفکیشن یہ ہے اس پہ آپ وہاں بھی پرپٹی خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں آپ کے نام بھی ہو سکتے ہیں transfer بھی کر سکتے ہیں تمام وہ کام کر سکتے ہیں ایون آپ وہاں پہ bank account بھی open کر سکتے ہیں اس وجہ سے پوک جو ہے اس میں کافی زیادہ facilities رکھی گئی ہیں اور وہ آپ کو nationality cancellation کے بعد ملتا ہے نیک آپ جو ہے آپ کو as a overseas پاکستانی بھی مل جاتا ہے بے شک آپ کے بعد nationality کسی اور country کی نام بھی ہو لیکن آپ وہ overseas پاکستانی بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں